اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز کے بتا رہے تو اور پھر اس کے جو فردر پوائنٹس ہیں اس کو تھوڑا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ کے کس طرح سے ان چیزوں کو elaborate کیا گیا یہ سبجیکٹ جو لکھا ہوا بہریہ ٹاؤن کو جو نو سی ملا ہے اس کے بارے میں جو سبجیکٹ ہے نو اوبجیکشن سیٹیفکیٹ فور سیل اینڈ ایڈوٹائزمنٹ آف اوپن پلوٹس جو کمرشل ہیں اور ریزیڈنشل پلوٹس ہیں ان کے لیے بہریہ ٹاؤن کراچی کو یعنی یہ ملیر کراچی یہ اور ڈیفرنٹ ایڈیاز یعنی جو گھوٹ آ رہے ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں مختلف کے چار پانچ یہ گھوٹ ہیں اور ٹوٹل ایڈیا کتنا ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکر یعنی سکسٹین تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی سکس اکر پر مجتمل یہ ٹوٹل ایڈیا ہے جس کو یہ اینو سی ملا ہے جس کو بہریہ ٹاؤن کراچی مارکٹ کر سکتا ہے ایڈورٹائز کر سکتا ہے سیل کر سکتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پرابلم یا اوبجیکشن اس بی سی اے کو نہیں ہوگا یعنی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو نہیں ہوگا اور اس میں بہت سارے ایڈیا ایسا ہے جو آلڈی سولڈ ہے جہاں آلڈی کنسٹرکشن ہو بھی چکی ہے اور جہاں مزید ہو بھی رہی ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے بہت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے ان کسٹمرز کو اپنے ان میمبرز کو انویسٹرز کو جنے لوگوں نے یہاں بیریٹ آن کراچی میں انویسٹ کیا ہے اور یہ اینو سی کس طرح سے اور کن پوائنٹس کی بنیاد پر کن کنڈیشنز کی بنا پر یہ ایشو کیا گیا ایس بی سی اے کی طرف سے اس کے اوپر بھی ہم لوگ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں فرسٹ او فول جو پوائنٹ لکھا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے یہ ڈریکٹر جنرل ایس بی سی اے کی طرف سے یہاں پر لکھا گیا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم لوگ یہ اینو سی آپ کو آفر کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں اور یہ کس کنڈیشنز پر ہے کس طرح سے دیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ on the basis of layout plan approved by director ٹی پی ملیڈ development authority ملیڈ development authority کے ڈریکٹر جنرل کی طرف سے جو layout plan یعنی map جو approved کیا گیا تھا اس کی بنیاد پر number one یہ انہوں نے پوائنٹ بتایا ہے نمبر دو یہ ہے کہ اینو سی this اینو سی issued on the basis of letter receive from additional deputy commissioner district ملیڈ کراچی یعنی district ملیڈ کراچی میں additional deputy commissioner کی طرف سے جو letter ان کو receive ہوا اس بی سی اے کو ان کی اس کی بنیاد پر یہ اینو سی ایشو کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات letter number اور سارے جو ان کے code words ہوتے ہیں وہ میں دیا گئے ہیں اس کی pictures یا soft copies آپ لوگ ہماری team سے حاصل کر سکتے ہیں ویسے آج ماشاءاللہ barrier town کے officials اور barrier town میں کام کرنے والے بہت سارے دوستوں کے جو social media pages کے اوپر یہ letter float کر رہے ہیں اس کے اوپر آگے area بھی لکھا ہوا ہے اور مختلف areas ہیں اس کی بھی بات کی گئی تیسے نمبر پہ جو point ہے this noc is issued with the conditions that ms barrier town private limited will strictly follow the terms and conditions directions ordered passed by honorable supreme court of پاکستان کہ supreme court of پاکستان کی طرف سے جو conditions عائد کی گئی تھی جو پبندیاں لگائیں گئی تھی یا جو terms and conditions apply کیے گئے تھے اس case کے مطابق جس کی تفسیرات یہاں پر دی گئی ہیں اور اس کے code یا اور اس کی date لکھی ہوئی ہے کہ twenty one march 2019 یعنی 2019 march میں 21 طریق کو جو supreme court کی طرف سے ایک order pass کیا گیا تھا اس کی روشنی میں بھی یہ انہوں نے mention کیا ہے کہ اس noc کو ہم نے pass کیا ہے تو اس میں میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں supreme court کے جو cases تھے اس میں جو یہ ساری documentation یا یہ pleadings وغیرہ چل رہی تھی اس کے سارے case number اور سارے letter number اور ہر چیز کی یہاں پر record موجود ہے آپ لوگ یہ soft copies ہماری team سے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ provisional noc ہم لوگوں نے barrier town کو دی ہے اور اگر barrier town وہ terms and condition جو supreme court کی طرف سے final کیے گئے تھے اس کو پورا نہیں کرتا تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا کہ ہم اس noc کو یعنی reverse بھی لے سکتے ہیں cancel بھی کر سکتے ہیں extend بھی کر سکتے ہیں یا اس میں کچھ amendment بھی کی جا سکتے ہیں تو obviously ابھی anyhow barrier town کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے barrier town اپنی ان terms and condition کو اور ان وعدوں کو اور ان commitments کو پورا کرے گا جو barrier town management نے supreme court of پاکستان کے ساتھ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو letters لکھے گئے یا وہ جو layout plan ملی development authority کی طرف سے پاس کیا گیا تھا وہ بھی بہت بڑی خبر ہے جس کے اندر 16896 اکڑ area کو secure کیا گیا لے اوٹ plan کے مطابق کیا گیا اور میں پھر یہاں آپ کو دو تین چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے دو مزید pages بھی ہیں جس کے اندر commercial properties اور residential properties کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل میں ڈسکس کرتے ہیں sbca کی اس noc کو لے کے فردر میں کچھ مشورے بھی دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ barrier town میں جب بھی آپ لوگ commercial properties میں یا residential properties میں invest کرنے کے لیے plan کر رہے ہوں تو آپ لوگ اس noc کی روشنی میں دو تین چیزوں کو لازمی consider کریں اس میں دیکھیں layout plan جو کہ mda کی طرف سے ملی development authority کی طرف سے جو decide کیا گیا تھا یا جو pass کیا گیا تھا approved کیا گیا تھا اس layout کے اندر اندر اپنی properties کو buy کیا کریں اس کے باہر اور بھی بہت سارے areas ہو سکتے ہیں 16998 acre جو area اس کے علاوہ بھی بہت سارے projects ہیں barrier town کے جو بھی approved نہیں ہیں وہاں بھی کچھ لوگ invest کرتے ہوں گے اور کر رہے ہیں obviously کر رہے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں گے اسی 16000 جو 896 acre area اس کے اندر اندر یہ آپ لوگ کریں اور یہ map یہ layout plan آپ کو کہاں سے ملے گا آپ لوگ ہماری ٹیم سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ barrier town کے approved map کے مطابق اس کے maps بھی موجود ہیں اور areas بھی define کیا جائے چکے ہیں اس پہ جب یہ کیا گیا تھا تو previously میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی issue کی تھی اور بہت سارا ہمارے ویڈیو stuff بھی مل جائے گا اگر آپ soft copies لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائیں گی ہماری website بھی اگر visit کرتے ہیں آپ تو بھی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گے اس کے ساتھ میں یہاں mention کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو commercial area بہت اچھا اور بڑا commercial area بھی barrier town نے اس NOC کے اندر approve کروایا ہے جو کے جس کے اندر commercial plot کے ڈیفرنٹ سائز یعنی ایک سو پچیس گز کے commercial plot سے لے کے چار ہزار اور آٹھ ہزار گز کے جو commercial plot ہیں ان سب کو بھی approval میں ڈالا ہوا ہے جو کہ اس NOC کا حصہ ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ show کروا رہا ہوں this particular page is just for the commercial properties کے barrier town کے اندر جو commercial plots ہیں اس کو یہاں پر انہوں نے show کیا ہے اور اس کے ساتھ سب میں آگے ایک اور summary of the project آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں which is all depend on residential properties یہ residential properties کے اوپر total مبنی ہے اس جو letter کی روشنی میں یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کچھ پریسنٹ کے نام بھی لکھتی ہے گئے ہیں اور کچھ areas number of plots یعنی اگر میں residential plots کی بات کروں کہ وہ تیس ہزار residential plots ہیں جس کو approve کیا گیا barrier town کے اس NOC کے مطابق جو یعنی sbca سے approved ہیں اور یہاں پہ دو سو گز کے barrier town کے willas بھی ہیں اس میں ایک سو باون گز کے willas بھی ہیں اس میں ساڑھے تین سو گز کے سپورٹ سٹی کے اندر willas ہیں پانچ سو گز کے barrier paradise کے اندر willas ہیں ان سب کی تفصیلات بھی یہاں پہ لکھی جا چکی ہے جو اس کے مطابق approved ہیں اس میں دو ہزار گز کے رہائشی پلوٹ ایک ہزار گز کے رہائشی پلوٹ دو اکڑ اور تین اکڑ پر مشتمل رہائشی پلوٹ جو form houses کی شکل میں اس کو بھی barrier town نے approved کروا لیا ہے اس کے علاوہ جو جس میں رکبہ کچھ لکھا ہے اس کو clearly یعنی define نہیں کیا گیا جب اس سارے رکبے کو ہم لوگ calculate کریں گے تو obviously جو ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا 16,896 ایکر لینڈ جس کو approved کروایا ہے barrier town نے تو یہ total area اتنا بن جائے گا یعنی ہم اس کو count کر سکتے ہیں جس کے اندر 30,000 یعنی جو آپ کہہ لیں کہ plots وہ ہیں جو constructed ہیں یا build properties کے اندر آتے ہیں جس میں میں نے آپ کو دو ہزار گز کے جو form houses ہیں اور تین اکڑ کے دو اکڑ کے ایک اکڑ پر مشتمل جو form houses ہیں وہ بھی build properties میں بہت سارے لوگوں نے وہاں پر possession بھی لیا ہے construction کر رہے ہیں یہ construction ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پانچ سو گز کے build properties میں barrier town کے villas آتے ہیں پریشنگ 4 ہے یا barrier paradise کے luxury villas ہیں وہ area بھی آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ 272 گز کے جو residential plot precinct 1 میں ہیں اس کے علاوہ precinct 6 میں ہیں precinct 8 میں ہیں وہ area بھی آئے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 200 گز کے یعنی آٹھ مرلا کے جو یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں قائد villas سے لے کے یعنی precinct 10 کے 11 کے precinct 31 کے اور اس ساروں کو لے کے آپ کے 27 ہے 31 ہیں سب villas کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں یہاں ان کی تعداد یہاں پہ تقریباً 3245 گھر لکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی شامل ہیں 272 گز کے گھر بھی شامل ہیں 235 گز کے گھر بھی شامل ہیں اور 350 گز کے گھر بھی شامل ہیں تو ان سارے گھروں کو اگر کل ملاتے ہیں پریشنگ 10 اے کا area قائد villas پریشنگ 11 اے کا area اور اس کو count کرتے ہیں تو 3245 گھر بنیں گے اور اگر ہم لوگ پریشنگ 27 اور پریشنگ 31 کے villas کو count کرتے ہیں تو وہ 1975 گھر بنیں گے 1975 گھر بنیں گے جو کہ اس کے اندر approved ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 152 گز کے اور 125 گز کے جو گھر ہیں ان کو بھی اگر count کیا جائے تو وہ بھی اچھی خاصیتہ داد میں بنتے ہیں اور ناظرین یہاں پہ 125 گز کے plots کا ذکر کیا گیا جس میں علی بلوک کے جو plots ہیں وہ بھی شامل ہیں جس میں پندرہ اے پندرہ بی اور ٹین بی 11 بی کا area اور اس میں ٹین اے آ ساری 11 اے اور 11 بی میں بنے ہوئے جو villas ہیں وہ بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آگے بتاتا چلوں جو اس میں 125 گز پر مجتمع پریشنگ 14 اور 15 کا area وہ بھی اس کے اندر آئے گا اور آگے پریشنگ 27 اور 28 کے plots بھی آ جائیں گے یہ 30390 plots وہ بنتے ہیں جو کل ملا کے 125 گز کے plots ہیں تو اس میں بہت سارا area جو approval میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ پریشنگ 8 کا الگ سے لکھا ہوا ہے جس میں 19,000 اس میں لکھا ہوا ہے 1,96,407 گز زمین ہے جو پریشنگ 8 کی approved ہوئی ہے میں repeat کر رہا ہوں پریشنگ 8 کا جو رقبہ یہاں پہ approved ہوا ہے that is 1,96,400 square yard area ہے اسی طرح barrier hills کا 80,000 گز پر مشتمل area ہے تقریبا اور پریشنگ 17 کا 92,000 گز پر مشتمل ہے اور اسی طرح پریشنگ 19 جہاں پر apartment بنے ہوئے ہیں تو وہ area 52,000 گز sorry اس کو میں repeat کروں گا جہاں پر پریشنگ 19 کا area بنا ہوا ہے وہ 5,22,000 گز پر مشتمل یہ area اور میں approximate figures بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کافی ذرا nano details میں چیزیں چلی جائیں گی پریشنگ 26A کا area پریشنگ 27A کا area اور پریشنگ 54 اور پریشنگ 19 کے اندر کچھ areas ہیں once again 94,000 acre کا area یہ بھی clear ہے اور یہ soft copies آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مزیب details میں جانا چاہتے ہیں once again میں repeat کرتا چلوں barrier town کا یہ سارے کا سارا area جو کہ 16,896 acre جگہ پر مشتمل ہوگا یہ acres میں calculation ہے جب اس کو square yard میں نکالیں گے تو obviously آپ لوگ square fit میں square yard میں اور further details میں جائیں گے تو آپ لوگ ان سارے areas کے متبادل یہ دیکھ سکتے ہیں جو commercial اور residential پر مگنی یہ دو pages بھی اسی letter اور noc کا حصہ بن چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو آخر میں پھر مبارک بات بیش کرتا ہوں اور مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے آئندہ barrier town کراچی کے اندر investment کرنی ہو تو کوشش کیجئے گا کہ اسی 16,896 acre جگہ کے اندر اندر جہاں map approved ہے جہاں پہ noc موجود ہے آپ لوگ یہی پہ جو ہے اپنی investment کریں اپنی investment کو secure کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خوش شاہد بات اور بھی بتاتا چلوں کہ barrier town کی جو properties ہیں جس کے اوپر text apply ہو رہے ہیں سال 2022 میں اور سال 2021 میں جب text apply کیے گئے سال کے آخر میں جب نیا text دیا جاتا ہے تو اس میں بھی barrier town کی properties کو category a1 کے اندر consider کیا گیا تھا جس کو آپ لوگ federal board of revenue اور income tax کے مطابق جتنے بھی text آپ property gain tax ہے اور ان ساری چیزوں کو consider کرتے ہیں تو category a1 کے اندر اس کو consider کیا گیا تھا which is also very good news for barrier town investors اور اگر آپ لوگ barrier town میں کر رہے ہیں آخر میں میں ایک چھوٹی سی خبر دیکھے آپ لوگوں کو میں اجازت لوں گا اور further videos پر تفصیل سے بنائیں گے وہ اچھی خبر یہ ہے کہ ملیر development authority اور ملیر expressway جو ملیر ندی کے بالکل ساتھ ساتھ ڈی اے چے کو super highway سے connect کر رہا ہے جس کا فائدہ ڈی اے چے سٹی کو بھی ہوگا اور barrier town کو بھی ہوگا obviously وہ area نہایت اہمیت کا حامل ہے ملیر expressway اس road کا نام رکھا گیا ہے ملیر expressway کے اوپر ہم further research اور entered videos آپ کا ساتھ share کریں گے اور i believe کہ آپ سب کو پسند آئے گی اور اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ یہاں barrier town میں انشاءاللہ ضرور invest کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ barrier town اور ڈی اے چے سٹی ان دونوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو تبدیلی نظر آئے گی اور تبدیلی نظر بھی آنی چاہیے کیونکہ یہ ملیر expressway بہت اچھا زبردست road ہے بالکل اسی طرح جس طرح لیاری expressway بنا اور آپ connect ہو جاتے ہیں شہر کے دوسرے علاقوں کے ساتھ if you want to travel towards یہ سارا اگر آپ لوگوں نے سی ویو کی طرف جانا ہے اور یا ہاکس بے کی طرف جانا ہے پہلے سٹی کے اندر سے آپ لوگوں کو travel کرنا پڑتا تھا لیکن ملیر اگر سوری یہ جو لیاری expressway بنا ہے اس سے آپ کو کافی زیادہ traffic کو control کیا گیا اور بہت زیادہ فائدہ ہوا آپ لوگ within few minutes آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اسی طرح ڈی اے چے phase 8 کا جو area یا ڈی اے چے کراچی کا area اس کو connect کیا جا رہا ہے towards ڈی اے چے سٹی جو کہ barrier town karachi اور انس کو ڈی اے چے سٹی دونوں کو فائدہ ہوگا اور پھر یہ جو super highway ہے اس کی طرف یہ آکر رستہ نکلے گا ملیر ایکس پر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اور ساری چیزیں reports fraction figure کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا further informative ویڈیوز کے لیے thank you so much